اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شوت بھائی پاکستان نے اگینسٹ بنگلہ دیش اپنی پلینگ الیون فائنلائز کر لی ہے چار بڑی تبدیلیاں ٹیم کے اندر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان ایک نیا اور بڑا تجربہ اس میچ کے اندر کرنے جا رہے ہیں کیا یہ تجربہ سکسیسفل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا آج ہم اسی موضوعوں پر بیس کرنے جا رہے ہیں تو جیہاں دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ آج کولکتہ سٹیڈیم کے اندر ہونے والا ہے اور بنگلہ دیش کو کراؤڈ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک سپورٹ آج حاصل ہوگی بنگلہ دیشی جو ہیں وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں کولکتہ کو تو اس بات میں کوئی دورانی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج بنگلہ دیش کو کس طرح کی سپورٹ جا وہ اور کراؤڈ کی طرف سے یہاں پر ملتی ہے لیکن جنا پاکستان اپنی پلینگ الیون سیٹ کر چکا ہے اگر بات کریں چار تبدیلیوں کی تو ظاہر سی بات ہے فخر زمان کی تو واپسی ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اب ایک اور یہاں پہ جو تجربہ پاکستان کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ نواز کو باہر بٹھا کے نواز کو باہر بٹھا کے آغا کو یہاں پہ ان کریں اب آپ سوچیں گے کہ آغا اور نواز کا تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا نواز ایک لیفٹ آم آف سپنر ہے اور اس کے علاوہ بندہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے یہ ہے وہ ایک پروپر بولر ہے تو جی ہاں پروپر بولر دو ہے لیکن پ پاکستان یہ تجربہ کرنا چاہتا ہے کہ افتخار سے چار اوور کروا دیں اور اس کے علاوہ اب افتخار سے چار پانچ اوور ہم آغا سے کروا سکتے ہیں تو کل ملا کی یہ دونوں دس اوور پھینک سکتے ہیں اور بیٹنگ پاکستان کی سٹرونگ ہو جائے گی تو یہ پاکستان کے ایک تجربہ تو رہے گا اس کے علاوہ حسن علی کی واپسی جو ہے وہ وسیم جنئر کی جگہ لیکن وسیم نے تنا بہر پرفارم گیا نہیں ہے شہداب بھی واپس آئیں گے اسامہ نے پچھلے میں پچھلے میں پچھل کمبینیشن ہے تگڑا کمبینیشن ہے تو بنگلدیش کے لیے کچھ نہیں ہے بنگلدیش چھے میں سے صرف ایک جیتا ہے پاکستان چھے میں سے دو جیتا ہے تو پاکستان کا یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے ہار تو پاکستان بالکل افورڈ کار ہی نہیں سکتا اگر پاکستان ہار گئے تو سمجھے جو افس اینڈ بٹس کی ہوپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جی ہاں پاکستان کے لیے یہ مقابلہ جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کول کتا سٹیڈیم کا جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا پاکستان ٹیم کو سپورٹ حاصل ضرور ہوگی لیکن جتنی بنگلدیش کو ہوگی وہ اتنی پاکستان کو نہیں ہوگی جو ایک ریالیٹی ہے بنگالی کراؤڈ انڈین کراؤڈ سارا پاکستان کو سپورٹ کرے گا ساری بنگلدیش کو سپورٹ کرے گا اس بات میں کوئی دورانی ہے لیکن آج بابر کو رنز کرنے ہوں گے آج رزوان کو رنز کرنے ہوں گے تو یعنی کہ آج تمام بلے بازوں کو کچھ زیادہ رنز کرنے ہوں گے اور ہماری بالنگ کی اوپر تو پھر آپ کو سب کو بتائیے کہ اس طریقے سے شاید وہ کھل کے پرفارمنی کار پار جس طرح ان کو کرنا چاہیے حالانکہ افریقہ خلاف بہترین پرفارمنس تھی گیند بازی کی لیکن جو ایک تدائی میچ اس گزر اس میں ہماری گیند بازی فلوپ ہوئی ہے تو آج ایک بار پھر پاکستان کو انہوں نے اچھے مارجن سے جتانا ہے تاکہ پاکستان کی جو رن ریٹ ہے وہ تگڑی ہو جائے اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار ہے تو ناکہ سبسکرائب پلیز کر دیں